ماسک پہنیے ورنہ دوبارہ لوگ ڈاؤن لگ جائے گا دراصل مہاراشتھو یا پھر کرناٹا کورونا سے پربھاوت سب ہی راج سرکارے اپنی جنتہ کو یہی سمجھا رہی ہے آج بات اس ماسکی ہوگی جو واکسین آنے کے باوجود کورونا سے بچاپ کا سب سے فل پروف طریقہ ہے لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کورونا کے لوٹتے خطرے کے بیچ لوگوں کا ماسک چہرے سے گائب ہو گیا ہے لوگ کورونا کے خطرے کو ہلکے ملے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورونا کا خطرہ دیش بھر میں ہل پل بڑھتا جا رہا ہے جسے ماسک کو عزت دے کر ہی کم کیا جا سکتا ہے کئی لوگوں نے اب ساوڑھانی برپنا یا تو بند کر دیا ہے یا بہت ڈیلائی لے آئے یہ بلکل ٹھیک رہی ہے مارکس ہے ہم لوگ لگاتے ہیں کیوں نہیں اس کرتے ہیں مارکس ہے ابھی مال کریتے سمیں کچھ کھاتے پیتے تھوڑی نہ لگائیں گے لگا رہے ہیں موکیٹ میں لکھنا ہوگا نا آپ نے بھی نہیں نیچے رگھائی مارکس دوائی بھی کڑائی بھی کورونا سے جنگ میں جب سب سے زیادہ کڑائی چاہیے تب کیا لوگ سب سے زیادہ لاپرواہ ہو گئے ہیں سب سے مہترپورنہ ہے یہ ماسک کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا سمیہ سمیہ پر ہاتھ دوتا رہوں گا جب کورونا پر سب سے مضبوط پرہار ہونا ہے تب لوگوں کی ماسک سے دوری کتنی خطرناک ہے آپ نے بھی نہیں کر سکتا ہے نیچے رگھائی مارکس ماسک کورونا سے جنگ میں وہ کبچ ہے وہ سرکشا چکر ہے جو کورونا سے آپ کو بچاتا ہے پھر بھی دیش میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس مہاماری میں ماسک کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ کورونا کو لے کر لوگ اتنے بے فکر کیوں ہو گئے ہیں کیا کورونا کو لے کر لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا ہے یا پھر لوگ کورونا سے جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں کیا یہ کورونا سے بچاو کے اپائیوں سے اوپ کا نتیجہ ہے وجہ چاہے جو ہو لیکن کورونا کی دوسری لہر کا خطرہ سامنے یہ پنجاب کا فرید کوٹ جہاں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے کی جا رہی یہ کاربائی آپ کو دنیا سب سے سکت لوگ ڈاؤن کی عدلہ دیکھ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سامنے خطرہ دیکھتے ہوئے لوگ انجان بنے ہوئے یہ دلی کی گازی پور منڈی ہے جہاں لوگوں کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ دلی سے کورونا چلا گیا ہے کورونا سے بچاو کے ہر نیم کی یہاں دھجیاں اڑای جا رہی ہیں پرشاسن کی گہر موجودکی میں لوگ کورونا سے کھل رہے ہیں یہ سب تب ہو رہا ہے جب دلی میں ایک بار پھر چار سو سے زیادہ کورونا کے ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چار سو پچیس کیس ملے ہیں جس کے بعد دلی میں کورونا کے ایکٹر کیس بڑھ کر دوہزار چار سو اٹھاسی ہو گئے ہیں افسوس یہ ہے کہ خطرہ بڑھنے پر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں آپ لوگوں نے ماسک نہیں پر رکھتا ہے ماسک ہی رہا جی کیا لگتا ہے ڈر ختم ہو گیا کورونا نہیں ڈر ہے تو یہ لو کیا لگتا ہے نہیں ہے ڈر کہیں نہ کہیں لہا پروباہی ہو رہی ہے جی جی ہو رہی ہے آپ نے بھی نہیں پر رکھتا ہے نیچے رکھا جی ماسک ماسک تو چہرے پر لگانے کے لیے ہوتا ہے آج دیہان نہ رہی سوک اٹھکا ہے ابھی ماسک ہے گاڑی پر رہ گیا ہے لگتا نہیں ہے کہ کورونا بڑھنے دوبارہ شروع ہو گیا ہے آپ کو لگانا چاہیے ہمیں تو کبھی نہیں لگا کورونا کبھی نہیں لگا ایسا ہی لوگوں کی وجہ سے بھارت میں کورونا دوبارہ سے سیر اٹھا رہا ہے ہفتے بھر میں ہی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں دس مارچ سے پندرہ مارچ کے بیچ دیس ہزار سے زیادہ کورونا کے ماملے روز درج ہو رہے ہیں جس میں مہاراشت کی سب سے زیادہ حصے داری ہے جہاں کورونا کے دوسری لہر شروع ہونے کی بار کیندر سرکار نے کہہ دی ہے لیکن مہاراشت کو دیکھ کر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ دیش کے پچاس فیزیدی سے بھی زیادہ کیس یہی سے آتے ہیں دادر کا سب سے ایمپورٹنٹ مارکٹ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوشل دسٹنسی کی کس طریقے سے دھجیا اٹھتی نظر آ رہی ہے اس طرف آپ دیکھیں دونوں طرف راستوں پر آپ کو لوگوں کی کتنی زیادہ بھیر نظر آئے گی اور دوسری سب سے اہم ایمپورٹنٹ بات اگر جو میں آپ کو بتا کہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے سوشل دسٹنسی کے نوم ٹھیک طریقے سے پالن نہیں کر رہے ماسک پہن بھی رہی ہے تو ان لوگ ٹھیک سے پہن نہیں رہے تو یہ سب سے بڑی دکھتوں کا سامنا جو ہے وہ سرکار کو کرنا پڑ رہا ہے اب مہاراشتہ کی اگر جو بات کرے تو ممبئی میں تو لگاتار کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جو پونے ہیں پونے میں لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں تو جلی اور ممبئی کی ادھان آپ کے سامنے لوگ سمجھنے کو تیار رہی ہیں کرنا کو لے کا ایک عجیر سی بے فکری لوگوں میں ہے جو کرنا کو دوبارہ سے شکتی دینے کا کام کر رہی ہیں دیکھیں ڈر تو آلماس ختم ہی ہو گیا ہے ہم لوگ بھی اب آفیس میں کام کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو یا تو ماس نیچے کر لیتے ہیں یا آلماس ہٹا ہی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کومن آدمی پر یہ چیز تھوپی جائے سفوشی کشن ہوتا سر پرابلم ہوتی ہے در ہے نہیں سر فرینکل سپیکنگ ڈر نہیں ہے یعنی لوگ کہیں نہ کہیں کورونا سے تھک گئے ہیں وہ خود مان رہے ہیں کہ کورونا کو لے کر پہلے جیسی صدرک تھا ان کی زندگی سے گائب ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ناکپور میں لوگ ڈاؤن کے بیچ لوگ سڑکوں پر ناکپور کا یہ ٹریفل پرشاسن کے سکتی سے لوگ ڈاؤن کرنے کے دعوان کی حوال نکال رہا ہے سوموار کو بھی یہاں پر لوگ مارننگ ووک کرتے ہوئے دیکھے تھے جس میں کئی لوگوں نے نہ تو ماسک بہنا تھا اور نہ ہی ان کے بیچ ساماجک دوری تھی باہر نکلنے کی یہی زد دیش کے سامنے بڑے سنکٹ کو تیار کر رہی ہے کیونکہ جو غلط ہی امریکہ اور یوروپی دیشوں کے لوگوں نے کی اس سے بھرت کئی لوگ دھوران میں لگے ہیں جس کے خلا پردان منتری بہت پہلے ہی اپنے انداز میں دیش کو آگا کر چکے ہیں پکی کھیتی دیکھی کے پکی کھیتی دیکھی کے گرب کیا کسان اجہوں جولا بہت ہے اجہوں جولا بہت ہے گر آئیوے تب جان ارثات کئی بار ہم پکی ہوئی فسل دیکھ کر ہی اتی آتمنی سواں سے بھر جاتے ہیں کہ اب تو کام ہو گیا لیکن جب تک فسل گھر نہ آ جائے تب تک کام پورا نہیں ماننا چاہیے یہی کبیردان جی کہ کے گئے ہیں یعنی جب تک سفلتہ پوری نہ مل جائے لا پروائی نہیں کرنی چاہیے یعنی جب تک کورونا سے جنگ خط نہیں ہو جاتے لوگوں کو نہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ کا پارلن کرنا ہوگا بلکہ ماسکا بھی سممان کرنا ہوگا کیونکہ ریکارڈ ویکسینیشن کے بیچ بھی ماسک ہے بچار کی سب سے بڑی گیرانٹی ہے ممبئی سے مصطفہ شیک کے ساتھ کمار کھونا دلی آج تک